لیکن حوابِ غرامیِ قدر آج ہم یہ سمجھیں اور سیکھیں گے کہ خوشی کے موقع پہ کیا کہیں ہماری زبان پہ کون سے خلمات ہوں عموماً معاشرے میں یہ بات دیکھی گئی ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو خوشی عطا کرتا ہے بیٹے کی شکل میں ڈگری کی شکل میں کاروبار کی شکل میں یا نیک تمنہ کی تکمیل کی صورت میں تو عمومی طور پہ آج کے مسلمانوں کے زبان پہ دو ہی باتیں ہیں یا تو وہ غیروں کی خوشامدیں کرتے کرتے شرق کی حدود میں داخل ہو جاتے یا اپنی ذات کی تریف کرتے کرتے وہ بالکل کبر گرور اور گمنڈ کے دائرہ میں آ جاتے شرق اور کبر عمومی طور پہ خوشی کے موقع پہ یہ دونوں سنگین جرائم اور گناہ ہماری زندگی میں موجود ہیں اور شرق اور کبر میں کوئی بہت لمبا چوڑا فرق نہیں ہے اگر آپ کی توجہ میری طرف ہے تو دین کی توجہ میں شرق اور کبر کا فرق کیے دیتا ہوں جب اللہ خوشی اطاف فرمائے تو اگر بندہ یہ کہے نا کہ یہ فلان کی وجہ سے ایسے ہوا ہے میں آپ کی وجہ سے یہاں پہنچا ہوں یہ آپ کی منتوں کا نتیجہ ہے یہ آپ کی خربانیوں کا نتیجہ ہے یہ فلان بابا صاحب کی دعاوں کا نتیجہ ہے یہ فلان گدی کی نظر کرم ہے یا فلان گدی کا فیض جاری ہے اگر اللہ خوشی نصیب کرے تو اگر آپ کی اس کی نسبت کسی غیر کی طرف کر دے تو اس سے شرق ہی بھو آتی ہے اور اگر اللہ تعالی خوشی اطا کرے تو آپ ہر مجلس میں 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 کرتے ہوئے کبر اور غرور اور گمنڈ کا شکار ہو جائیں تو یہ سارے معاملات کبر کے ہیں غرور کے ہیں فخر کے ہیں اور کنین کے تائیدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشاد ہے کہ کل جس مسلمان کے نعمہ اعمال میں دو گناہ یا دونوں میں سے ایک گناہ رائی کے دانے کے برابر ریت کے ذرے کے برابر بھی نکلا تو اللہ تبارک وطالعہ زندگی بھر کے نیک اعمال بھی برباد کر دیں گے اور جہنم رسید کر دیں گے ایک کا نام شرک ہے اور ایک کا نام کبر ہے آئیے ہوابِ گرامیِ قدر اگر خوشی ملے تو کیا کہیں انشاءال کے طور پر اگر اللہ تبارک وطالعہ نے آپ کو گناہوں سے بچایا ہے گے گزرے دور میں آپ بدی نہیں کرتے بدکاری نہیں کرتے زینہ نہیں کرتے شراب نہیں پیتے جوہ نہیں کھیلتے یا آپ کی نگاہ پہ آنکھوں پہ پہرہ مضبوط ہے ورس اپ دیکھتے فیس بک دیکھتے یا ٹی وی کی سکرین پر بیٹھتے ہوئے آپ غیر محرم کو دیکھ کر نگاہ کو پھیر لیتے ہیں نظر کو جھکا لیتے ہیں غرض کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں بدی کی نفرت پیدا کرتی ہے تو ہمیں کسی شرک اور قبر میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے ہمیں خوشی میں پھر یہی بات کہنی چاہیے کہ میں بدی اور بدکاری اور گناہ سے بچا ہوں اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے مجھ پر میرے اللہ نے اپنا رحم کر دیا ہے بدی سے بچنا یہ خوشی کا موقع ہے اور کسی بھی مسلمان کے لیے سب سے بڑا خوشی کا موقع یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گئے گزرے دور میں اگر اللہ بدی سے بچا لے صرف بیٹے کا ملنا خوشی نہیں ہے پیسے کا ملنا خوشی نہیں ہے درہم و دینار کا ملنا خوشی نہیں ہے اور اللہ کے بندوں کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ اللہ ہمارے دامن کو گناہ کی علودگی سے محقوظ کر لے تو اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں گناہ سے بچایا ہے تو ہمیں کسی گمنڈ کا شکار نہیں ہونا چاہیے زبان سے بڑے بول نہیں بولنے چاہیے اور یہ نہیں کہنا چاہیے یہ فلان گدی کا پیو جاری ہے میں آپ کی وجہ سے بچا ہوں یہی کہیں یہ اللہ کا رحم ہے یہ اللہ کا فضل ہے یہ اللہ کا کرم ہے یہ میری اللہ تعالیٰ کی عطا ہے کہ میری اللہ نے مجھ پہ احسان کیا ہے